بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سوڑنٹ اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے نائن کلاس لاتیزز کا چیکٹر نمبر 4 اور ٹاپک نمبر ہے 4.9 لاسٹ نائم ہم نے ڈسکس کیا تھا ایکلیبریم کو اور تو اس کو بھی میں ریوائز کرتا چلوں ایکلیبریم کیا ہوتی ہے جب کس جسم پر نیٹ فورس سفر لگ رہی ہو تو وہ جسم کون سی حالات میں ہوتا ہے ایکلیبریم میں یعنی کہ ایک جسم پر کافی ساری فورسز لگ رہی ہیں مور دین ون ہے ان سب کو سم کریں ان سب کو جمع کریں تو ہمارا ریزرٹ کیانا چاہیے زیرو تو ایسا باڈی ایکلیبریم میں ہوتا ہے اور ایکلیبریم میں ہونے کے لیے کنڈیشن ہے تو آج ہم نے پہلی کنڈیشن کو پہلی شرط کو ڈسکس کرنا ہے پہلی کنڈیشن کہا ہے کہ کس جسم پر عمل کرنے والے کسی جسم پر عمل کرنے والی تمام فورسز کا مجموعہ سفر ہونا چاہیے جسم پر عمل کرنے والی تمام فورسز کا مجموعہ سفر ہونا چاہیے اس کو ماتھیمیٹکل فارم میں لکھیں تو یوں لکھیں گے سمیشن سیگما فیزی کا زیرو سیگما جو ہے یا سمیشن جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا رہا ہے مجموعہ اس کا مطلب کیا ہے فورسز کا مجموعہ کیا ہونے چاہیے زیرو پرس کریں گے اس طرح سے دیکھیں لاسٹ میں بھی میں نے ایک مثال دی تھی یہ دیکھیں لکڑی ایک لکڑی ہے اس کو ہمیں ڈوریوں سے باندھ کر دو ڈوریوں سے باندھ کر اوپر ہی تب لڑھتا ہے بس کہ ایک من فورس اس پر عمل کر رہی ہے ٹین نیوٹر ایک ٹو فورس عمل کر رہی ہے ٹین نیوٹر اس کا ویٹ عمل کرے گا نیچے کی طرح تو وہ کی طرح ہونا چاہیے ٹوئنٹی نیوٹر تو اب یہ تین فورسز کو جمع کریں تو ریزلٹ کیا آتا ہے اگر زیرو تو یہ باڈی ایک لیپنے میں ہوگا دیکھیں کس طرح سے ہاں مگر یہ پہلی یہی کنڈیشن لگاتے ہیں سگما ایک اس پر زیرو تو یہ کیا ہوگا ایک من پلس ایک دو مائنس ڈبلیو زیگر زیرو اب آپ کہیں گے سن مائنس کہاں سے آئے جبکہ سگما مجموع تھا آپ نے پلس کرنا تھا فیزیس میں مخالص ان کے لئے علامت کیا لگاتے ہیں مائنس یہ دونوں ایک ہی سن میں تھی ان کو پوزٹیب لے لیا ویٹ جو مخالص تھا اس کو نیگٹیب میری گیا اور یہ کیا ہوگا اور ویسا بھی یاد رکھیں ایکیلبریم کے لئے رہنے کے لئے لازمی ہے کہ جسم میں کسی قسم کے عائنس پیوشن پیدا نہ ہو یعنی ہے اگر عائنس پیدا ہو گیا تو بڈیو عرب میں نہیں رہے گا تو پہلی شرط یہ تھی کہ جسم پر حمل کرنے فورس debate مجموعہ زیرون چاہیے اگر فرس نے اب اس تصویر میں فورس اوپر نیچے عمل کر رہی ہے تمام اوپر ایک طرف عمل کرنے میں فورس کا مجموعہ زیرون چاہیے تمام نیچے طرف عمل کرنے میں فورس کا مجموعہ زیرون چاہیے اگر یہ یوں ہو اس طرح سے اب ایک قسم پر ہم دو فورس یوں لگا رہے ہیں فرس نے ایف ون اور ایف ٹو اور فرس نے اس طرف کوئی فورس لگا رہے ہیں ایف تری تو ان کا مجموعہ بھی زیروں چاہیے تو یہ لگی گی پہلے چاہیے اچھا یہ دو ہاتھوں میں ہم نے شرط اس طرح سے لگائی ہے کہ اگر فورس جس سنگ میں عمل کر رہی ہے اسی سنگ میں باڈی کیا کر رہا ہے اسی سنگ میں حرکت کر رہا ہے لیکن بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جسم پر فورس لگاتے ہیں ایم ماس کے جسم میں یوں ہم فورس لگا رہے ہیں اور وہ فورس ایک سیکس ساتھ بنا رہے ہیں تو تو ہم کیا کرتے ہوں ہم فورس کو اس کے کمپوننٹ میں تحلیل کرتے ہوں تو یہ کمپوننٹ کیا ہوگا جو عیکس کے پررلر کیسئے آئی اور یہ کمپوننٹ کونسا ہوگا فی سے مجھے ہیک ס prevalent åt . فیٹہ پہلی شاہید سنگ میں عمل musique باڑکیا ہے اور пр корпع پیر صنگ میں عمل کرنے والی تمام فورس کا بنی Brent ہوا زیرا ہون چاہیے اور امودع شان میں عمل کرنے والے تمام فورس کا مجموعہ 0 ہونے چاہیے تو پہلی شرط کیا ہوئی کہ فورس کا مجموعہ 0 ہو x کمپوننٹ کا مجموعہ 0 ہو اور y کمپوننٹ فورس کا مجموعہ 0 ہونے چاہیے یاد رکھیں پہلی شرط پوری ہو جائے تو جسم میں لینئر ایکسلیشن پیدا نہیں ہوتا لینئر ایکسلیشن کو اردو میں ہم کہتے ہیں خطی اسرا یعنی جسم نہ دائیں حرکت کرے گا نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اینگولر ایکسلیشن پیدا ہونے کا چانس ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں دوسری شرط پوری کرتے ہیں جو کہ ہم نے کل پڑھنی ہے تو آج ہم نے کیا پڑھا ایکلیبرم پڑھا ایکلیبرم کیا ہے کہ اس جسم پر نیٹ فورس سفر عمل کر رہی ہو تو وہ جسم ایکلیبرم میں ہوتا ہے اور ایکلیبرم کی شرائط ہیں تو پہلی شرط کیا پڑھی سم آف آل دا فورس اس جسم پر عمل کا نویل تمام فورس کا مجموعہ زیروں چاہیے ان میتیمیٹکلی وی کن رائیڈ اس سگما اور سمیشن ایفی زیرو زیرو سگما کے ایک لیٹن بارڈ ہے یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے مجموعہ اور یاد رکھیں انفرس نے یہ تصویر دی ہم نے اس میں تین فورس زبان کرتی تینوں فورس کا مجموعہ زیروں چاہیے یہ کنڈیشن تاب لگتی ہے جب ہم فورس لگائیں جسا ہم فورس کی سن میں ہی حرکت کریں لیکن جب بعض اللہ ہم فورس یوں ترچھا لگا رہے ہیں لیکن باڈی کے افکی سن میں جا رہے ہیں ہم اس کو فرس کی یوں پکڑ کے ایک ہنچے نا تو باڈی کیا ہوا اس طرح آئے گا فورس کی سن میں ترچھا نہیں جائے گا تو اب ہم کیا کرتے ہیں فورس کے کمپوننٹ میں ریزول کرتے ہیں تو تمام افکی ایکس کمپوننٹ ایکس کمپوننٹ مطلب کیا ہوتا ہے اس کی فورس کا مجھوہ زیروں چاہیے تمام امودی کمپوننٹ کا مجھوہ زیروں چاہیے اور یاد رکھیں جب ہم پہلی شاہد پوری کر لیتے ہیں جسم میں ایکسیشن پیدا نہیں ہوتا ویسے بھی ایکلی برم کس جسم کے ایکلی برم میں رہنے کے لیے لازمی ہے کہ جسم میں کس جسم کے ایکسیشن پیدا نہ ہو یعنی اگر وہ ریس میں ہے تو ریس میں رہے گا اگر وہ موشن میں تو اس کو بھی موشن کو کیسی برکرہ رہی نہ جائے یہ یونی فارم بلاسزیں اور جب کوئی جسم یونی فارم بلاسزیں تب کرتا رہے گا تو اس کی بلاسزیں چینج نہیں ہوگی تو اس میں ایکسیشن پیدا نہیں ہوگا تو آج ہم نے یہ پڑھا ہے ایکلی برم پہلے شاہد اگر آپ کو کوئی چیز سمجھیں آپ پوچھیں گے انشاءاللہ پھر اس کو دوبارہ آپ کو وضعات سے بتا دی جائے گا